یہ جو آپ کی فون سکرین پر تصویر نظر آ رہی ہے تصویر انیس سو تیتالیس میں فلسطین کی ہے جب ہٹلر نے یہودیوں کو جرمن سے بھگایا تھا تب دنیا کا کوئی بھی دیش ان یہودیوں کو پنہا نہیں دے رہا تھا امریکہ، فرانس، کیوبا، کناڈا، آدھی دیشوں نے جو ہی سرنڈارتریوں سے خچا خچ بھرے جہاجوں کے جہاج باپس کر دیئے آخر میں یہ ریفیوجی بن کر پنہا لینے فلسطین آئے اور اپنے بڑے سے جہاج پر بینر لگا کر اپیل کی تھی جرمنوں نے ہمارے گھر پریبار تباہ کر دیئے ہیں آپ ہماری امیدوں کو مت کچلنا جس فلسطین نے ان یہودیوں کو پنہا دی نئی زندگی دی اور اپنی زمین گھر بار دیئے انہی کے احسان کا بدلہ معصوم فلسطینیوں کو مار کر چکا رہے ہیں ساٹھ لاکھ یہودیوں کو مار کر ایک تہائی یہودی آبادی ختم کرنے والے جرمن تانہ شاہ ایڈالف ہٹلر نے کہا تھا کہ میں کچھ یہودیوں کو زندہ چھوڑ رہا ہوں تاکہ دنیا دیکھ سکے کہ میں نے انہیں کیوں مارا واقعی آج دنیا دیکھ رہی ہے آج کا ویڈیو بس یہی تک امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں ساتھی نئے دوست چینل کو ضرور سبسکرائب کریں پھر ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ بہت ظالموں کے بڑے حوصلے ہیں تیرے دین کو ہی مٹانے چلے ہیں ہے ان کا فقط ایک نظریہ لہو کا ہے شہرہ میں بھی آج دریا لہو کا جدھر دیکھتا ہوں لہو ہی لہو ہے خدا یا بتا دے کیوں خاموش تو ہے یہ عراق و قابل فلسطین والے یہ مظلوم بے بس تیرے دین والے یوں عشقوں سے دامن بھگوتے رہیں گے خدا کب تلک ان پر ظلم ہوتے رہیں گے